بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے باغے جنہ میں پیپلز پارٹی کا سیاسی پارش سو رہنماؤں اور جیالوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے وزرعالہ سندھ اور دیگر رہنماؤں پنڈال میں پہنچ گئے بات کر لیتے ہیں سنجے سادوانی سے جو کہ اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں سنجے یہ بتائے گا کہ باقاعدہ طور پر اس جلسے کا آغاز کب ہوگا بلاول بھٹو کب تک پہنچیں گے جلسہ گاہ میں اور کب ہوگا تاریخی خطاب جب الکل صدرہ شام ساڑھے چار بجے کا جلسے کا وقت دیا گیا تھا کہ جلسے کا آغاز ہوگا لیکن جیالوں کی آمد کا سلسلہ اب شروع ہوا ہے اس وقت جو مرض انکلوجر ہے اس میں بڑی تعداد ہے جیالوں کی وہ جمع ہے لیکن جو جیالیاں ہیں ان کی تعداد اس وقت کم نظر آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری آپ سے کچھ دیر کے بعد جلسہ گاہ میں پہنچیں گے اس وقت وزیراللہ سن سید مراد علی شاہ پیپلز پارٹی کی پورے پاکستان کی مرکزی قیادت اس وقت سٹیج پر موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی شہدہ کارسات کو خراجے اقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال 18 اکتوبر کو جلسہ ملکت کرتے ہیں لیکن اس دفعہ کیونکہ کل سے 12 ربی اول کی ریلیاں شروع ہوں گی اسی لیے ایک دن پہلے جلسے کا احتمام کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ چیئرمن پیپلز پارٹی آج کی جو تقریر ہوگی وہ آئندہ کے لائے عمل کے متعلق ہوگی بلاول بھٹو آج اپنی تقریر میں مہنگائی اور وفاق حکومت کی جو پالسیاں ہیں ان پر شدید تنقید کا نشانہ بنائیں گے پیپلز پارٹی کے جو رینما ہے ان کا کہنا ہے کہ آج کا کتاب اسی لیے تاریخی ہوگا پیپلز پارٹی کے آئندہ کے جو لائے عمل ہے اس کے حال سے بلاول اعلان کریں گے پی ڈی ایم جو اپنی تاریخ کا آگاز ہے پیپلز پارٹی کا آیا جو رینما ہے وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ مہنگائی کے خلاف کسی تاریخ کا آگاز کیا جائے بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ جو سیگر قائزین ہیں وہ بھی کتاب کریں گے لیکن پیپلز پارٹی کا کتاب جو اس وقت اسنا بات کیے گئے ہیں رات گئے کی لائٹیں لگائی گئے ہیں اور اس وقت جیالوں کی آمد کا سسلہ جاری ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے وہ آٹھ نو بجے کے درمیانی کیا جائے گا کیونکہ اس وقت تک کسی رینما نے کتاب نہیں کیا جو دیگر رینما پہنچے ہیں وہ اسٹیج پر موجود ہیں اور اپنے جیالے قائد کا انصار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اس کے بعد باز آفتہ طور پر جلسہ کی روز شروع کیا جا سکے کراچی کے ساتھ اسلاح سے کافلوں کی آمد کا سسلہ چاری ہے جبکہ سندھ کے مختلف اسلاح سے جیالوں کی آمد جو جلسے میں ہو رہی ہے کندگوڑ کشمور سے لے کر سرپارکر سے جیالے اس جلسے میں آئیں گے سعیس گنی نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو تاریخی جلسہ ہے ہم پورے سندھ سے لوگ آئیں گے اور یہ جلسہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا گزستہ سالی سی گرانوے پیپلز پارٹی کی محضبان میں اس سے بڑا جلسہ ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ کراور آیا اس سے زیادہ آتا ہے یا نہیں آتا لیکن اس وقت جو مرد جو انکلوجر بنایا گیا ہے اس میں جیالوں کوئی بڑی تعداد ہے وہ موجود ہے خواتین جو ہے وہ اس وقت تعداد ان کی کم نظر آ رہی ہے لیکن وقت کیونکہ اب ایک گھنٹہ ہوا ہے جلسے کا ٹائم دیا کہتا ہے اس کو آگے بڑھ چکا ہے اب کچھ دیر کے بعد جلسہ باز آتا ہے شروع ہوگا جس کے بعد ہی پتا لگے گا کہ پیپلز پارٹی کے جلسے نے پیڈی ایم کے جلسے سے زیادہ شرکت کی ہے یا نہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سنجے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے باقے جنہ میں پیپلز پارٹی کا سیاسی پارٹ شو رہنماؤں اور جیالوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے وزیعالہ سندھ اور دیگر رہنماؤں پنڈال میں پہنچ گئے ہیں اور اس حوالے سے تیاریاں کی گئی ہیں جو مرد حضرات ہیں وہاں پر زیادہ نظر آ رہے ہیں جبکہ جو خواتین کا انکلوجر بنایا ہے وہاں پر خواتین کی تعداد کچھ کم ہے لیکن کچھ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ ابھی جیالوں اور رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سنجے اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ نے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے سوالات کے جواب مانگ لیے کہا بلاول بتائیں پنجاب میں آٹا سستہ اور سندھ میں بہنگا کیوں ہیں یہاں کے بچے اسکول کیوں نہیں جاتے وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے تو جناب بلاول زرداری صاحب مجھے بتائیے کہ تیرہ سال میں آٹھ ہزار نو سو عرب آپ ایٹ پوائنٹ نائن ٹریلین روپیز آپ کے پاس آئے کہاں خرچ ہوئے تیرہ سال میں چودہ سو عرب کی کرپشن آپ نے کی اور جنرل کہتا ہے کیوں کی تیرہ سال میں جو آپ کے ون پائنٹ سکس ٹریلین کا ڈیولپنٹ کا بجٹ تھا سولہ سو عرب کا اس میں سے فورٹی فور پرسنٹ آپ نے کرپشن کی یہ میں نہیں کہتا پلاننگ انڈ ڈیولپنٹ ڈپارٹمنٹ آپ کا بتاتا ہے پنجاب میں آٹا پچپن روپے کیجی ہے سندھ میں آٹا پچھتر روپے کیجی کیوں ہے بیس کلو کی بوری چار سو روپے مہنگی ہے پچاسی فیصد عوام سندھ میں گھٹروں کا پانی پیتے ہیں بلاہوں نے سب جواب دیجئے کیسے پیتے ہیں دوسری جانے مریم نواز کا کہنا ہے کہ نیاسی کو پتا چل گیا ہے کہ وہ جانے والا ہے دیواروں پر لکھا ہے حویلیاں میں سوشل میڈیا کنونشن سے ویڈیو لنک سے خطاب کیا یہ کہا کہ مجھے عوام نے کہا ہماری جان چھڑوا دو عمران خان سے لیگی نائب صدر نے کہا کہ جب کسی کا بچہ بھوک سے تڑپتا ہے کوئی دوائی نہ ملنے پر مرتا ہے تو بددعائیں عمران خان کو ملتی ہیں چھہتر سال سے ووٹ کی بے حرمتی ہوتی آتی ہے اب نواز شریف کے لیے نہیں ملک کے لیے آگے بڑھنا ہوگا مریم نواز نے یہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیازی کو پتا چل گیا ہے کہ وہ جانے والا ہے حویلیاں میں سوشل میڈیا کنونشن سے انہوں نے ویڈیو لنک میں خطاب میں کہا کہ مجھے عوام نے کہا کہ ہماری جان عمران خان سے چھڑوا دو لیگی نائب صدر نے یہ بھی کہا کہ جب کسی کا بچہ بھوک سے تڑپتا ہے کوئی دوائی نہ ملنے پر مرتا ہے تو بددعائیں عمران خان کو ملتی ہیں چھہتر سال سے ووٹ کی بے حرمتی ہوتی چلی آ رہی ہے اب نواز شریف کے لیے نہیں ملک کے لیے آگے بڑھنا ہوگا مسلم نگنون کے رہنما میاں جاوید لطیف کہتے ہیں اب مفاہمت کرنا پاکستان سے غدداری ہوگی حویلیہ میں جلسے سے خطاب میں کہا مہنگائی کو نیچے لانا ہے عزت سے جینا ہے تو آئین کی بالا دستی کے لیے مضاہمت کرنا ہوگی دسمبر میں بڑا فیصلہ آنے والا ہے کہ نواز شریف کا بیانیاں نہیں چلے گا مفاہمت کا بیانیاں چلے گا تو پھر آپ کی مجھودگی میں یہ واقع کرتا ہوں کہ اب مفاہمت کرنا پاکستان سے غدداری ہوگی کبھی بھی ان قانون توڑنے والوں سے جب جب مفاہمت کروگے آئندہ اور مشکلات پاکستان کے لیے پڑھیں گی کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے عمران خان کہیں نہیں جا رہے پانچ سال پورے کریں گے وزیر داخلہ شیخ رشید نے مخالفین کو دو ٹوک بتا دیا کہا فوج کو اس طرح ڈسکس کرنے والے یاد رکھے کہ پھر سیاست میں ان سے بھی دھو بھی گھاٹ والا سلوک ہوگا مہنگائی کا بھی اعتراف کر لیا جب آپ فوج کو اس طرح چوکوں اور چراہوں میں اور ڈھو بھی گھاٹ اور موچی دروازے میں ڈسکس کریں گے تو پھر یاد رکھنا سیاست میں بھی آپ کے ساتھ ڈھو بھی گھاٹ والا سلوک ہوگا آپ اب کوئی سیاسی اکھار پچھاڑ کر کے جوڑو کراٹے کر کے اپنی سیاسی قبر کھو دیں دارے کا نام مریم نواز شریف نیلجی ہے یہ کمکلی ہے نہ پائزاری ہے کہہ رہی تھی کہ نواز شریف خون کے آنسو رو رہے ہیں وہ مگر مچ کے آنسو رو رہے ہیں اس کی تقریر سے امران خان کا نام نکال دیا جائے تو اس میں کیا تھا؟ کوئی کسی غلط خہمی میں نہ رہے پچھلے دسمبر میں آپ نے کہا تھا سلام علیکم مران خان جا رہے ہیں کل آپ نے پھر کہا کل گئے کہیں نہیں جا رہے ہیں مران خان پانچ سال پورے کرے گا مہنگائی ہے ساری دنیا کا آئل پرائس اور آڈیبل پرائس جس طرح بڑے ہیں پاکستان بھی اس کی دائرے میں آیا ہے پوری کوشش کریں گے اس پر قابو پایا جائے افغانستان کے حالات کی وجہ سے ہمارا ڈالر جو ہے کافی بڑی مقدار میں وہ افغانستان چلا گیا ہے چونتیس آدمی ڈالرز جو ایجنسیز کے ہیں ان کو اٹھائے چار پانچ بڑی ایکچینج کمپنیوں کا آڈکٹ کروا رہے ہیں ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے منی چینجر سے سارا مسئلہ پراپر لی حالت حکومت نے نیب ترامین کے معاملے پر اپوزیشن سے ایک اور رابطے کا فیصلہ کیا ہے سپیکر قومی اسمبلی کو اپوزیشن سے مذاکرات کی ذمہ داری سوپی گئی ہے اسد کیسر نیب آرڈینس پر مشاورت کے لیے آئندہ ہفتے اپوزیشن سے رابطہ کریں گے ذرائع کے مطابق اپوزیشن سے جن ترامین پر اتفاق ہوگا ان کو بل میں شامل کیا جائے گا پیپلز پارٹی کی راہنما شازیہ مری کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کو متحد ہونے کی دعوت کہتی ہیں جب یوسف رزا گلانی کامیاب ہوئے تھے تو اس وقت حکومت کی جڑے ہل گئی تھی ناہلوں کو گھر بھیجنے کے لیے اپوزیشن کا اتحاد ضروری ہے بھی کہیں گے تمام اپوزیشن جماعتوں کو کہ اب ہمیں مل کر ہمیں مل کر اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جہاں ہم ان ناہلوں کو گھر بھیج سکیں جب یوسف رزا گلانی صاحب کو کامیابی ہوئی تھی اور جب وہ کامیاب ہو کر قومی اسمبلی سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے تو اس وقت اس حکومت کی جڑے ہل چکی تھی وہی مہم اور وہی مومنٹم ہمیں چاہیے بلاول بٹو زرداری صاحب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں دیگر رہنماؤں کو بھی یہ درخواست ہے کہ آئیں آگے بڑھیں بلوچستان میں سیاسی بھوران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ناراض ارکان نے تحریک عدم اعتماد کے بعد نیا پارلیمانی لیڈر چننے کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد عاطف بلوچستان میں سیاسی بھوران جاری ہے بی اے پی کے ناراض ارکان ہار ماننے کو تیار نہیں کوئٹا میں اجلاس منقعت کیا قائم اکام صدر زور بولیڈی کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد نیا پارلیمانی لیڈر چنا جائے گا اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے وزرعالہ جام کمال نے بھی پارٹی جنرل سیکٹری کو خط لکھ دیا کہا کہ قائم اکام صدر اور ترجمان کی تقروری کے لیے الیکشن کمیشن کو لکھا خط غیر آئینی ہے اسے واپس لے کر تحصیق کی جائے ادھر گورنر بلوچستان زور آغا نے صوبہ اسمبلی کا اجلاس 20 اکتوبر کو طلب کر لیا جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی ترجمان صوبہ حکومت لیاکش آوانی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم بلوچستان حکومت کے خلاف سازشے کر رہی ہے اسے نکامی ہوگی پہلے وہ جام صاحب سے انتقام ڈاریکٹ لینا چاہتے تھے وہاں پہ ان کا نہیں بنا ان کے پاس نمبر نہیں تھے پیچھے اٹھ گئے اب پیچھے بیٹھ کے تبکیاں دے رہے اور باپ پارٹی کے دوستوں کو آگے لگا کے باپ پارٹی ہی کے خلاف باپ پارٹی ہی کے دوستوں کے تبسط سے سازش کر رہے ہیں صوبہ صدر این پی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نراز ارکان کا دوسر بزنجوں سے کیسے متاثر ہیں آخر وہ ہمارے سپیکر صاحب کے شخصیت کے کن کن پہلوں سے متاثر ہوئے ہیں کہ مسلسل دوسری مرتبہ وہ اس کو اپنا ایک لحاظ سے غیر اعلانی طور پر پارلیمانی لیڈر بنا چکے ہیں اسغرہ چکزین نے مزید کہا کہ ماضی میں منتخب حکومتوں کے خلاف سازشیں کرنے والا ٹولہ آج پھر متحرک ہے کیمرو مین شہزاد انور اور جنید اکبر کے ساتھ محمد عاطف ساما کوئٹا اور کرز پروگرام کی بحالی پر مذاکرات میں ڈیڈ لوگ ختم نہ ہو سکا سیکرٹری خزانہ ایک اور مذاکرات کریں گے چھ ارب ڈالر کرز پروگرام کے تحت ایک ارب کی اگلی قسط کے لیے اقتصادی جائزے کی تکمیل کی ضرورت ہے شکیل احمد ریپورٹ کریں گے آئی ایم ایف سے کرز پروگرام کی بحالی کے لیے حکوم تیجتن پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی سزا کے مذاکرات مقررہ مدت میں فریقین کے درمیان سمجھوتا نہ ہو سکا پاکستانی حکام کی آئی ایم ایف کو بجلی ٹیرف ایک روپے انتالیس پیسے فی یونٹ اور پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمتیں تقریباً ساڑھے بارہ روپے لیٹر تک بڑھانے پر بریفنگ ٹیکس ریوینی میں اضافے گیس ٹیرف بڑھانے اور گردشی کرزے میں کمی سے متعلق اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا کڑی شرائط ماننے کے باوجود آئی ایم ایف تاحال غیر مطمئن پانچ سورب سے زیادہ کے ٹیکس اقدامات پر پہلے ہی زور دیا جا چکا وزیر خزانہ شوقت ترین گورنر اسٹیٹ بینک کے ہمراہ واشنگٹن سے نیو یارک پہنچ گئے سیکرٹی خزانہ آئی ایم ایف سے مزید مذاکرات اور چھٹے معاشی جائزے کی تکمیل کے لیے واشنگٹن میں ہی موجود ہیں حکام وزارت خزانہ کے مطابق میمورنڈم آف اکناومک انڈ فنانچل پالیسیز پر اتفاق کے لیے مزید وقت درکار اگلے چند روز میں معاملات تیپ آنے کی امید بھی ظاہر کر دی سما کے رابطہ کرنے پر پاکستان میں نمائندہ آئی ایم ایف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کی ناکامی کے بعد بھی حکومت نے کھیمتوں میں اضافہ کر دیا تین سال سے عوام کا معاشی قتل جاری ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں عمران شفقت کی ریپورٹ قائدے اختلاف قومی اساملی شہباز شریف نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پہلے ہی مان لیں لیکن پھر بھی مذاکرات ناکام رہے کیا یہ ہے حکومت کی حکمت عملی تین سال آئی ایم ایف کی اندھی تابداری نے عوام کو مہنگائی سے لہ لہان کر دیا اور نتیجہ سفر نکلا نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے 2015 میں آئی ایم ایف پروگرام مکمل کیا تھا تب عمران نیازی تنقید کیا کرتے تھے شباز شریف کا کہنا تھا حکومت نے عوام کو تو دھوکہ دیا ہی ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف کو بھی چکر دے دیا تین سال سے عوام کا معاشی قتل جاری ہے شباز شریف نے مطالبہ کیا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرت کیوں ہوئے قوم کو بتایا جائے شباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ حکومت اپنی ناہلی کی نتیجے میں مسلسل مایوسی اور انتشار پھیلا کر ریاست اور اس کے شہریوں کے درمیان رشتے کو کمزور کر رہی ہے عمران شفقت سما لہور اور پی ڈی ایم نے مہنگائی کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور فضل الرحمان کا ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے بات کر لیتے ہیں عثمان خان سے عثمان بتائیے اس تحریک کے لیے کس قسم کی حکمتی عملی ہوگی آج بلکل اس وقت جو ملک میں مہنگائی کے صورتحال ہے اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو کافی متارک دکھائی دیتے ہیں پہلے انہوں نے مگانا فضل الرحمان سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور اس کے بعد اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے جو ان کی ٹیلیفون پر مشاورت ہوئی ہے مسلم نتنون نے قائد نواز شریف کی ہدایت پر ملک میں بتری مہنگائی کے خلاف بھرپور تاریخ چلانے کے فیصلے کی توسیق کی ہے اور ملک کی دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت کی خلاف احتجاجی تاریخ چلانے پر بھی جو اپوزیشن رہنما ان کا اتفاق ہوا اور قوم کو مہنگائی دیرزگاری اور معاشی تباہی سے نجات دلانے کے لیے دنوں سے مکلنا ہوگا رہنما انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا اور ملک بھر میں اتجاج اتجاجی ریلیاں اور مارچ ہوں گے اس بات پر بغیرہ طور پر یہ خیفلہ مسلمی دون نے کر لی اور جی ایوائی کو بھی اعتماد بلے لی اور اب اداپس پر جو پیڈی میٹنگ ہوگی اس میں بھی ایجنڈے کے طور پر رکھا جائے گا اسمان تفصیل کے لیے شکریہ مہنگی پیٹرولیم مسنوات کا جواز تیل کی عالمی قیمت میں اضافہ جبکہ بچھلی ٹیریف میں اضافے کا ملوہ سابق حکومت پر عوام مہنگائی کی چکی میں پسنے پر مجبور ہے آئیم ایف کا دباؤ ہے یا پھر مافیاز کی منوانی حکومت خود کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں کبھی عوام کو بجلی کے ناقابل بردہ جھٹکے تو کبھی پیٹرول بم کا دھماکا عوام کی خال ادھرنے کے لیے حکومت کے پاس ہزاروں بہانے لاکھوں جواز پیٹرولیم کی قیمتیں یک مشت بارہ روپے چوالیس پیسے فی لٹر بڑھائیں تو عالمی مارکیٹ سے موازنہ کر دیا بجلی ٹیرف ایک روپے انتالیس پیسے بڑھا کر عوام پر بجلی گرائی گئی تو اس کا ملبہ سابقا حکومت میں لگے مہنگے منصوب پر ڈال دیا گیا ماضی کے کیوں ہیں مہنگے سودوں کی وجہ سے ہمیں بجلی کا ٹیرف بڑھانا پڑتا ہے اور آج بھی ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ بجلی کا ٹیرف جو ہے وہ بڑھانا پڑھا ہے اتنی مہنگی بجلی اور اتنی زیادہ بجلی ضرورت سے جو لگائی گئی تو اب اس کا ہمیں خمیازہ تو بھگتنا پڑنا ہے پاکستان میں پیٹرول ایک سو سینتیس روپے اناسی پیسے ڈیزل ایک سو چونتیس روپے اٹھالیس پیسے جبکہ بھارت میں پیٹرول ایک سو پانچ روپے اور ڈیزل تقریباً چورانوے روپے لیٹر ہے بھارت میں بجلی کا اوسط یونٹ چھے روپے ایک تالیس پیسے جبکہ پاکستان میں انیس روپے پچپن پیسے تک پہنچ چکا حکام کے مطابق ایم اف کے ساتھ جاری جائزہ مذاکرات میں بجلی ٹیرف بڑھانے کی پہلے ہی یقین دھانی کرائی جا چکی تھی پی ٹی آئی کے دور میں اب تک چار وزرہ خزانہ آ چکے ہیں حماد ازر مختصد دورانیے کے لیے مقرر ہوئے ان کو چھوڑ کر باقی تین یعنی شوکر ترین عبدالحفیظ شیخ اور عصد عمر کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو سب کے دور میں مہنگائی میں اضافہ ہی ہوا ہے سب سے پہلے اگر بات کریں عصد عمر نے یہ قلمدان سنبھالا ان کے نو ماہ میں پیٹرول تین روپے چونسٹھ پیسے اور ڈیزل چار روپے پینتالیس پیسے فی لٹر مہنگا ہوا چینی کی قیمت گیارہ روپے اور گھی کی قیمت دس روپے کلو بڑھی جبکہ آتے کی قیمت مستحکم رہی ان کے بعد عبدالحفیظ شیخ کو ذمہ داری سے روپی گئی ان کے دو سالہ دور میں پیٹرول کی قیمت تیرہ روپے بڑھی جبکہ ڈیزل کے دام میں سنتالیس پیسے کمی ہوئی چینی کی قیمت میں بتیس روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا گھی بھی دگنا مہنگا ہو کر دیر سو سے تین سو روپے کلو تک پہنچ گیا جبکہ آتے کی قیمت میں دس روپے کلو اضافہ ہوا حالیہ وزیر خزانہ شوکر طبیل کی اگر بات کی جائے تو ان کے چھے ماہ میں پیٹرول انتیس روپے تائیس پیسے فی لٹر مہنگا ہوا ہے ڈیزل کی قیمت تائیس روپے لٹر بڑھی جبکہ چینی تین روپے مہنگی ہوئی اور گی کے دام میں باون روپے کلو کا اضافہ دیکھا گیا ہے آتے کی اوسط قیمت بھی بارہ روپے فی کلو بڑھ کر اٹھالیس سے ساٹھ تک پہنچ گئی ہے بری خبر یہ ہے کہ موجودہ وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ فی الحال مہنگائی میں کمی کا کوئی امکان نہیں پیٹرولیوم مسنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ٹرانسپورٹرز ہوں یا پھر مسافر سب ہی پریشان ہیں صداقت علی ریپورٹ کریں گے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے والوں کو سخت پریشانی کا سامنا جنوان شہروں کے بس اڈوں پر موجود شہری کہتے ہیں دل گھر جانے کو چاہتا ہے مگر قرائےوں میں ہوش ربا اضافہ راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے تیل کی قیمت ہر پندرہ دن کے بعد اوپر سے اوپر جا رہی ہے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے غریب یہاں پہ مر رہا ہے ابھی ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے خود ہی مر جائیں گے لوگ ہم سے نہ ابھی قرائے پورا ہو سکتا ہے نہ گھر کے حالات صحیح چال سکتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے بڑھا دی ہیں ابھی امران خان صاحب آپ بتائیں ہم کدھر جائیں پیٹرولیوں مصنوات مہنگی ہونے سے ٹرانسپورٹر بھی مشکل میں کہتے ہیں قرائے نہ بڑھائیں پیٹرولیوں مصنوات کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ قرائےوں میں اضافہ ٹرانسپورٹرز کا حق لیکن حکومت کو اس حوالے سے بھی نوٹفکیشن جاری کرنا چاہیے تاکہ من مانی کو رکا جا سکے کیمرمن روبنسن نظیر کے ساتھ صداقت علی سما راولپنڈی لاہور پہ رکشہ یونین نے بڑتی مہگائی کے خلاف احتجاج کیا چوبیس گھنٹوں میں پیٹرولیوں کی قیمتیں واپس نہ لینے پر دھرنے کی دھمکی دے دی لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں محسن بلال پیٹرولیوں مصنوات کی بڑتی قیمتوں کی خلاف عوامی رکشہ یونین کا احتجاج ہاتھوں میں پلیکارٹ اور بینر اٹھا کر حکومت کی خلاف شدید نعرے بازی کی عوامی رکشہ یونین کے چیئرمن مجید غوری کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹوں میں پیٹرولیوں مصنوات کی قیمتیں کم کی جائیں مطالبہ نہ مانے گئے تو شہر کی معروف شراؤں پر دھرنا دے کر انہیں بلوک کر دیں گے تمام لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بند کریں گے رکشوں کو آگ لگائیں گے اور ریڈیاں کو آگ لگائیں گے کیونکہ کوئی سیاسی پارٹی مگائی پر بات نہیں کر رہی مزہرین کا کہنا تھا اگر مطالبہ نہ مانے گئے تو احتجاج کا دارہ کارت سما لاہور ٹرانسپورٹرز نے قرائوں میں منمانہ اضافہ کر کے رہی صحیح قصر پوری کر دی ہے ملتان سے راشد حمید کی ریپورٹ پیٹرول کے دام بڑھتے ہی پبلک ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں شروع ملتان کے لاری اڈا پر مسافر پریشان کہتے ہیں قرائے میں تین سے پائنسو روپے کا اضافہ بجٹ آؤٹ کر دے گا اپنی مرضی سے قرائے لے رہے ہیں سو سو روپے قرائے بڑھا دی ہے بجٹ بالکل آؤٹ ہو گئے سمجھ سوا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا رہے ہیں قرائے بڑھا دی ہیں ہم غریب آدمی کہاں جائیں جس آدمی نے جو جانا ہے اسلام آباد یا پنڈی جانا ہے وہ کیا کرے گا ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں اضافہ مجبوری ہے پیٹرول مہنگا ہوگا تو بوجھ سب پر آئے گا شہریوں نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور روزگار کے بہتر مواقع فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرویم اکمل خکر کے ساتھ راشد حمید سما ملتان پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کے باعث فروٹ کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی گجرہ والا سے محسن خالد کی رپورٹ دیکھئے ادھر پیٹرول کی قیمت بڑھی ادھر پھلوں کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی پھلوں کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا دکاندار کہتے ہیں زیادہ تر پھل سندھ اور بلوچستان سے آتے ہیں پیٹرول مہنگا ہوگا تو پھلوں کا ریڈ بھی ضرور بڑھے گا دور دراز علاقوں شہروں سے آتا ہے یہ پھل اور اس کی وجہ سے پھل بڑھا ہے انہوں نے چالیس سے پچاس رپے ریڈ بڑھا دی ہے ہر فی کلو کے پیچھے ریڈ بڑھ جاتا ہے جب پٹرول کا ریڈ زیادہ بڑھے گا اور ہر چیز میں مہنگائی ہوگی شہری کہتے ہیں اب تو بیماروں کے لیے بھی پھل خریدنا ممکن نہیں رہا پھل رہا ہے تو اسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں اگر بیمار لوگ ازتالوں میں پڑھے ہیں تو وہ پھل نہیں کھا سکتے وہ کیا کریں لوگ کس طرح اپنا گزارہ کریں ترہائیں تھوڑی ہیں نہ بڑھتی ہیں ترہائیں پھلو کی پی انتوں میں ہر پھل کے اوپر پچاس سے ساٹھ رپے انہوں نے بڑھا دی ہیں صرف یہی کہا کہ دوسرے لگوں سے پھل آتا ہے اور مہنگا ہو گیا ہم بڑے پریشان ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ امت اس بارے میں کچھ کرے عوام حکومت سے پوچھتے ہیں آخر وہ کہا جائیں اور کیا کھائیں کیمرامین شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد سماک گجرہ والا افسوس ناق خبر مزفرگر میں آگ لگنے سے چار بچوں سمیت سات افراد جام بہاک ہو گئے بدقسمت خاندان کے نوجوان نے واقعے کو دشمنی قرار دے دیا محبوب کے مطابق ڈیڑھ سال قبل پسند کی شادی کی جس پر سسرال والے خوش نہیں تھے مقدمہ درج اور تحقیقات شروع ہو گئی رانا واجد علی کے ریپورٹ مزفرگر میں قیامت برپا آگ نے ہستا بستا گھر اجار دیا ریسکیو اہلکاروں نے گھنٹے کی کوششوں سے آگ پر قابو تو پا لیا مگر جہانیاں کے اس خاندان کے سات افراد کی زندگی چھن گئی جام بہاک ہونے والوں میں دو خواتین اور دو ماہ سے دس سال کے چار بچے بھی شامل ہیں بچ جانے والا خاندان کا واحد فرد محبوب کہتا ہے آگ لگی نہیں لگائی گئی ہے مچھلی کے شکار پر جانے کی وجہ سے محبوب تو بچ گیا لیکن اس کی بیوی اور چار ماہ کی بچی ہمیشہ کے لیے جدہ ہو گئی آگ لگی یا لگائی گئی وزیرالہ پنجاب نے واقع کی ہر پہلو سے تحقیقات کا حکم دے دیا پولیس نے محبوب کی مدیت میں دو افراد کے خلاف مقدمات درش کر لیا کراچی صدر میں واقع پٹاہو کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی پٹاہو کی آواز سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا تین گاڑیاں جل کر تباہ ہو گئیں ایک پولیس اہلکار جلس کر زخمی ہو گیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہے شانواز کاتری کراچی کے علاقے صدر میں بس ہٹے کے قریب خالی پلات پر واقع پٹاہو کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی دھوئے کے بادل اٹھنے لگے پٹاہ کے پھٹنے سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ دیکھتے ہی دیکھتے تین گاڑیوں کو اپنی لپیڈ میں لے لیا دو ہائی ایس اور ایک بینج جل کر راک ہو گئی واقعی اطلاع ملتے ہی پولیس فائی برگیٹ کی گاڑی بھی پہنچ گئی آگ کے شدت اتنی زیادہ تھی کہ کابو پانے کے لیے فائی برگیٹ کی مزید دو گاڑیوں کو بھی بلانا پڑا اہلے علاقہ نے بتایا پٹاہ کو کے باعث آتش زدگی پہلی بار نہیں ہوئی آج سے تین سال پہلے اس جگہ میں آگ لگیا تھا آپ لوگ کو یاد ہوگا جہاں سیٹی نظیم پہ پہنچ گیا تھا مگر دوبارہ ان لوگوں نے یہ شبر کروایا پتہ نہیں کس کا کہنے بھی شبر کروایا یا نہیں بنامی کوئی شخص ہے یہ اسی کا پٹاہ خیہ ہے آج سے زدگی کے باعث ایک پولیس الکار بھی جلس کا زخمی ہو گیا ڈی سی ساؤت کا کہنا ہے کہ ریائشی علاقے میں پڑاگوں کا غدام بنانا غیر قانونی ہے ایک شخص کو حراست میں لیا گیا ہے کیمہ میں علی مشارف کے ساتھ شانہ وزر علی قادری سما کراچی آگے بڑھتے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا آغاز ہو گیا افتاہی میچ میں امان نے پاپوہ نیو گینی کو دس وکٹوں سے شکست دے دی میزبان امان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا صفر پر پینجی کے دو کھلاری آؤٹ ہو گئے کپتان اصدوالہ نے چھپن اور چارل سمینی نے سنتیس رنز بنا کر ٹیم کو مشکلات سے نکالا دونوں کے آؤٹ ہوتے ہی امان کے کپتان زشان مقصود کا جادو چلا ایک ہور میں تین وکٹر لی پینجی کی ٹیم نو وکٹو پر ایک سو انتیس رنز بنا سکی زشان اشرف نے بیس رنز دے کر چار شکار کیے امان نے حدف چھے اوبر پہلے عبور کر لیا آقیب علیاس اور جتندر سن نے نصف سنچریز بنائی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں میکے کا ساتھ دوں یہ سسرال کا بھارتی ٹینس پلیئر سانیا مرزا پاک بھارت میچ سے پہلے ہی کشمکش کا شکار ہو گئی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کا میچ چوبیس اکٹوبر کو ہوگا بڑے میچ سے پہلے ہی اتنی ہائپ بن گئی ہے کہ سانیا مرزا بھی پریشان ہو گئی انہوں نے سوشل میڈیا سے غائب ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے انسٹرگرام پر ویڈیو شیئر کی بائی بائی کا ہیشٹیگ بھی استعمال کیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کا دوبائی میں پہلا پریکٹس سیشن جاری ہے کھلاڑی فیلڈنگ بیٹنگ اور باولنگ کی مشکے کر رہے ہیں پریکٹس سے قبل قومی ٹیم نے جم سیشن میں بھی حصہ لیا جہاں مختلف ایکسرسائز کی گئی قومی ٹیم تیاریوں کو جانچنے کے لیے کل ویڈیو شیئر کے خلاف وام اپ میچ کھیلے گی جس کے بعد میں کا ایونٹ کے لیے کامبینیشن بنایا جائے گا ایپٹ آباد چیلنج باکسنگ چیمپینشپ کا ملا سج گیا پہلے دن مردوں میں کے پی کے چھایا رہا خواتین نے بھی بھرپور جوہر دکھائے ریپورٹ کر رہے ہیں آتف کئیو ایپٹ آباد چیلنج فائٹ باکسنگ چیمپینشپ کا آغاز رنگ میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی جوہر دکھائی ساٹھ کھلاڑیوں میں کاٹے کا مقابلہ ہوا ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے خوب حملے کیے مختلف کٹیگریز میں مردوں خواتین نے مقابلہ اپنے نام کیا اس میں ہمارے پاس تقریبا دس فائٹے ہوئی ہیں تین لیڈیز اور سات جنٹس یہ ہماری ٹوٹل فائٹی ہوئی ہیں اس میں ہم نے پہلی دفعہ جوہے نا بیلٹ فائٹ کرائی ہیں چیمپینشپ جیتنے والے کھلاڑیوں کو بیلٹس دیئے گئے شاقین کی بڑی تعداد نے ایونڈ میں دلچسپ پلی آتف قیوم سامہ اپٹ آباد ویلکم بیک مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی قتل و خارت میں تیزی آگئی پلباما اور سریناگر میں حریت پسند ابرمشتاق سمیت مزید سات کشمیری شہید کر دیئے حریت راہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں بھارتی دہشتگردی کب ختم ہوگی عالمی برادری اپنی ذمہ داری کب ادا کرے گی گورنر پنجاب چادری محمد سرور اور چیرمن کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی نے اٹلی میں کشمیر کانفرنس میں شرکت کی گورنر پنجاب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کشمیریوں سے ایک لمحے کے لیے بھی خود کو جدہ نہیں کر سکتا بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کا قتل عام اور کشمیریوں کی نسل خوشی کر رہا ہے دنیا کو بھارتی مظالم پر خاموشی ختم کرنا ہوگی چیرمن کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی نے شرکت کی لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کے حملے بڑھ گئے خیبر پختنخواہ میں بھی ڈینگی کابو سے باہر ہونے لگا ہریپور کا ایک مریض جان سے گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں ڈینگی کے چار سو انسٹھ نائی کیسز رپورٹ ہوئے لاہور میں تین سو پینتیس اور راول پنڈی میں چونسٹھ مریض سامنے آئے پنجاب میں ڈینگی مریضوں کی تعداد چھ ہزار ساتسو ستائیس ہو گئی کیپی میں ایک سو بیالیس افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی سندھ میں ڈینگی کے ترپن نائے مریض سامنے آئے ہیں بتیس کا تعلق کراچی سے ہے اور خواتین میں چھاتی کا سرطان خطرناک حد تک بڑھنے لگا بروقت تشخیص نہ ہونے کے باعث سالانہ چالیس ہزار امبات ہونے لگی موزی مرض سے بچاؤ کیسے ممکن ہے یہ جانیے ارحم خان کی ریپورٹ میں چھاتی کا سرطان خواتین کی زندگیوں کے لیے بڑا خطرہ موزی مرض سے متعلق اگاہی کے لیے ہر سال اکتوبر کو عالمی سطح پر پنکٹوبر کے طور پر منائے جاتا ہے سرطان سے متاثرہ مریضوں کی تعداد کے حساب سے ایشیا میں پاکستان کا پہلا نمبر ہر آٹھویں خاتون متاثر چھاتی کا کینسر سلانہ چالیس ہزار سے زائد پاکستانی خواتین کی زندگیاں نگل لیتا ہے مر سے چھٹکارہ حاصل کرنے والی خواتین کہتی ہیں کینسر ہو جائے تو پریشان نہ ہوں حوصلے اور مکمل الاد سے بیماری کو شکست دی جا سکتی ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں کیمو بھی کی گئی ہے ریڈیئیشن بھی کی گئی ہے سرجریز بھی میری ہوئی ہیں انسان جو ہے وہ ایک دم ہل جاتا ہے بہت سپورٹ بھی ہوتی ہے اور میں نے تو میری بہن میرا بہنوئی انہوں نے میری بہت مدد کی طبی ماہرین کہتے ہیں پاکستان میں تیس سے چالیس سال کی خواتین میں چھاتی کے سرطان کی شرعہ زیادہ ہے جتنی جلدی تشخیص ہو علاج کی کامیابی کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے سٹیج وان میں مور دن نائنٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے سٹیج ٹو میں تقریباً ایٹی پرسنٹ ہوتے ہیں سٹیج ٹری میں دیڈروپ ڈاؤن ٹو ففٹی پرسنٹ اور سٹیج فور میں بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ وہ کیور ہوں گے ماہرینی صحت کہتے ہیں چھاتی کا سرطان جتنا بڑا خطرہ ہے اس سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر اتنا ہی بڑا پروگرام ضروری ہے کیمروین حبیب الحسن کے ساتھ ارحم خان سما اسلام آباد آقا اے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناتے پڑھنا کسی عزاز سے کم نہیں ایک بزرگ ناخان سے ملوارے ہیں لہور سے محمد علی رضا حضرت محمد مصطفیٰ مہارو پر مہارو پر مہارو چھ سال کی ام سے حضور سرور ایک انین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات پڑھنے والے جناب محمد شہزاد ناغی کا شمار لاہور کے سب سے بزرگ ناتخانوں میں ہوتا ہے بچپن کا شوق وقت گزرنے کے ساتھ زندگی کا اورنا بچھوڑنا بن گیا اردے دل سے اٹھے نوائے درو 1958 میں جا کے قوالی کی ٹیم بنی سکولوں میں بنتی ہے کمپیٹیشن کے لیے اس میں میں پیش پیش تھا شہزاد ناغی ناصر خود بلکہ دوسرے بچوں تک بھی یہ شوق منتقل کر رہے ہیں نات میں اولیت جو ہے کلام کو ہے آواز ثانوی حصیت ہے جس کے پاس کلام نہیں ہے نا ہم اسے ناتخان مانتے ہی نہیں ہیں آج کل کے نوجوان سناخوانوں کو قرآن و حدیث کا مطالعہ ضروری کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کس ہستی کے حضور اپنا کلام پیش کر رہے ہیں چمہ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و بلند بارگاہ میں حدیع انات پیش کرنا کسی اعزاز سے کم نہیں محمد شہزاد ناغی بھی انہی میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضور کی مدہ سرائی میں وفق کر دی کیمرہ میں لیاقت بشیر کے ساتھ محمد علی رضا ساما لاہور آگے بڑھتے ہیں وادی ناران جھیل سیف الملوک اور جھیل الوسر میں برفباری اور غزر میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا من سہرہ کے بالا علاقوں میں برفباری ہوئی غزر میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے شہریوں نے گر ملبوسات پہننا شروع کر دیئے ہیں وادی نیلم سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سواب میں بے وقت کی بارشوں سے ٹیمارٹر کی فصل اچھی نہ ہو سکی کسان پریشان ہے ریپورٹ کر رہے ہیں سید شہاب الدین سواب پاکستان کا وہ زرخیز خطہ ہے جو پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار میں خود کفیل ہے تحصیل بریکوٹ اور قبل کے کسانوں کا تو بڑا ذریعے معاش ہی ٹیمارٹر کی فصل ہے مگر اس بار بے وقت بارشوں کے سبب فصل اچھی نہ ہو سکی باگ مالکان کہتے ہیں حکومت تعاون کرے خاد اور دوائیاں بہت مہنگی مل رہی ہے ہمارے ساتھ حکومت کے طرف سے یا اگریکلچر کی آفیس و دفتروں کے طرف سے کوئی تعاون نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہم جاتے ہیں اس سے بیج وغیرہ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں کرتے وہ کہ وہ لوگ بیج کر اس کا وہ طریقہ بتائی کہ اس طرح کرنا چاہیے جبکہ محکم زراد کے حکام کا کہنا ہے کہ ہر علاقے میں ماہرین کسانوں کی مدد کیلئے موجود ہے کئی مہینوں کی محنت کے بعد کسان پر امید تھے کہ ٹیمارٹر کے باغات سے خوب منافع کمائیں گے لیکن بے وقت باری شو نے فصل خراب کر کے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا کیمرامین فرزند علی کے ساتھ سید شاپ الدین سما سواد خبروں کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجئے سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی